نمسکار دوستو سواغت ہے آپ کے اپنے چینل ڈیفنس نالج میں دوستو اگر آج آپ کو اپنے دسمن پہ بیجے حاصل کرنی ہے تو آپ کے پاس ایسی مسائلیں ہونا بہت ہی جیدہ ضروری ہے جو آپ کے دسمن کی ڈیفنس سسٹم کو آسانی سے نشت کر سکے اور اگر آپ پرانا اتحاس اٹھا کے دیکھو تو آپ کو یہ پتہ چل جائے گا امریکہ نے اپنے جن جن دسمنوں پہ حملہ کیا سب سے پہلے اپنے ایڈوانس ہتھیاروں سے ایڈوانس مسائلوں سے دسمن دیس کے ایئر ڈیفنس سسٹم کو تہس نہس تباہ کر دیا جس کی وجہ سے وہ آسانی سے جنگ جیت جاتا تھا اور اگر دیکھا جائے گا تو آپ کسی بھی دسمن دیس کے ایئر ڈیفنس سسٹم اپنی ایڈوانس مسائلوں سے ہی تباہ کر سکتے ہو اور خاص کر اگر آپ کو یہ پتہ چلے کہ آپ کے دسمن کے پاس ایس فور ہنڈڈ جیسا مسائل ڈیفنس سسٹم ہے تو آپ کی چنتہ بلکل لاجمی ہے کیونکہ دوستو اس ٹائم موجودہ حالت کا ایس فور ہنڈڈ دنیا کا سب سے خطرناک ایئر ڈیفنس سسٹم ہے تو دوستو آج ہم آپ لوگ کو بھارت کی رودرم فیملی کی مسائل ورسز ایس فور ہنڈڈڈ کا کمپیر کرا کے آپ لوگ کو بتانے والے ہیں اور یہ بتا دو یہ ویڈیو ہمارے بھائی امرکانت رانہ جی کے کہنے پہ بنایا جا رہا ہے کیونکہ انہوں نے کل کمنٹس کیا اور آج آپ بھی نیچے کمنٹس باکس میں جا کے کمنٹس کر سکتے ہو کوئی بھی ٹاپک پہ جس پہ میں کل ویڈیو بناوں گا تو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ لوگ سے ایک چھوٹی سی ریکویشٹ ہے اگر آپ لوگ ہمارے چینل پہ پہلی بار آئے ہو تو نیچے ریڈ کلر کا سبسکرائب پہ وٹن ہے جائے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور ویڈ آئیکن پہ پرس کر لینا تاکہ ہماری ویڈیو آپ تک سب سے پہلے پہنچ سکے تو دوستو بینا کچھ دیر کے پہ ویڈیو کو کرتے ہیں سٹارٹ دوستو اگر بات کی جائے گی رودرم مسائل کی تو رودرم مسائل ایک انٹی ریڈییشن مسائل ہے جو کی کسی بھی مسائل ڈیفنس سسٹم کے نکلنے والے ریڈییشن کو ڈٹیکٹ کر کے اس پہ حملہ کرتی ہے اور وہی پہ اگر بات کی جائے گی اس فور ہنڈرڈ کی تو اس فور ہنڈرڈ دنیا کا سب سے زیادہ خطرناک مسائل ڈیفنس سسٹم ہے جو کی دوستو چائنہ کے پاس موجودہ حالت پہ ہے ایسے میں اگر مان لیجئے کبھی بھارت اور چائنہ کا یو دچھڑ جاتا ہے تو کیا رودرم مسائل اس فور ہنڈرڈ کو تباہ کر سکتی ہے یہ سب سے بڑا سوال اٹھ کے یہاں پہ آتا ہے تو دوستو سب سے پہلی بات تو میں آپ لوگ کو بتا دوں اس فور ہنڈرڈ کی رینج چار سو کلومیٹر ہے وہی پہ رودرم ون مسائل کی رینج سو کلومیٹر تک بتائی جاتی ہے ایسے میں دوستو اس فور ہنڈرڈ آسانی سے رودرم ون مسائل کو مار کے گرا سکتا ہے لیکن دوستو رکیے 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 ابھی ہم یہاں پہ بات کرنے والے ہیں رودرم تھری مسائل کے بارے میں رودرم ٹو نہیں بلکہ رودرم تھری مسائل کے بارے میں کیونکہ دوستو بھارت بلکل دورگامی سوچ رکھنے والا دیس ہے اور وہ آگے کو سوچ کر ہی اپنے ڈیفنس کے ہتھیاروں کو تیار کرتا ہے دوستو اگر بات کی جائے گی رودرم تھری مسائل کی تو رودرم تھری مسائل آسانی سے اس فور ہنڈرڈ کو چکمہ دے کے اسے مار کے گرا سکتی ہے کیونکہ دوستو اس مسائل کی رینج ایک ہزار کلومیٹر تک بتائی جاتی ہے ایک ہزار کلومیٹر بلکل آپ سمجھ سکتے ہو کی کوئی بھی فائٹر جیٹ اس مسائل کو لے کے اڑتا ہے اور ایک ہزار کلومیٹر دور بیٹھے کسی دشمن دیس کے ڈیفنس سسٹم کو آسانی سے مار کے گرا دیتا ہے اور دوسرا کارٹ دوستو یہ بھی ہے کہ رودرم تھری مسائل کی اس ویٹ اتنی زیادہ ہوگی کہ اسے اس فور ہنڈرڈ بلکل بھی ڈیٹیکٹ نہیں کر پائے گا دوستو لوگوں کا ماننا ہے کہ جو رودرم تھری مسائل ہے یہ ہائپر سونی مسائل ہونے والی ہے اور اس کی رینج اگر ایک ہزار کلومیٹر تک ہوگی تو پورے چائنہ میں بلکل ہڈکم تو مچا سکتی ہے اور اگر چائنہ کے اس فور ہنڈرڈ کو مار کے گرا دیا گیا تو یقین مانیے دوستو پورے چائنہ میں ایسا کوئی بھی ائر ڈیفنس سسٹم نہیں ہے جو ہماری رودرم ون مسائل کو مار کے گرا سکے دوسرا دوستو یہ اتنا زیادہ بدھونسک ہوگی مطلب دوستو یہ پانچ سو کلو گرام تک کے وار ہیڈ کو لے جانے میں سکچم ہوگی اس سے بلکل آسانی سے دوسمن دیس کے کئی سارے ائر ڈیفنس سسٹم کو ایک ہی بار میں اڑایا جا سکے گا تو دوستو یہاں پہ آپ لوگوں کو یہ کلیئر ہو گیا ہوگا کہ رودرم مسائل آخر ایس فور ہنڈرڈ کو مار کے گرا سکتی ہے یا پھر نہیں گرا سکتی ہے میں بہت ہی جلدی آپ لوگ کو ویڈیو لاؤں گا کہ رودرم 3 مسائل پر اچھڑ ہو سکتا ہے لیکن دوستو اگر آپ لوگ کمنٹس کرنا چاہتے ہو کسی اپنے ٹاپک پر ویڈیو بنانے تو نیچے کمنٹس پاکس میں جا کے کمنٹس کر سکتے ہو ویڈیو سماپت کرنے سے پہلے آپ لوگوں سے ایک چھوٹی سی ریکویسٹ کرنا چاہوں گا اگر آپ لوگ ہمارے چینل پر پہلی بار آ رہے ہو تو نیچے ریٹ کلر کا سبسکرائب بٹن آئے جائے چینل کو سبسکرائب کر لیجو اور ویڈیو لیکن پر پرس کر لینا تاکہ ہماری ویڈیو آپ تک سب سے پہلے پہنچ سکے تو دوستو چلتا ہوں ملتا ہوں نیسے ویڈیو میں جائے ہن جائے بھار